نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہبا عنکم الرجسہ اہل البیر ویتہیرکم تطہیر صدق اللہ اللزیم بلغ العلاب کماله کشفت رجاب جماله حسنت جمیع خساله صلو علیه و آلیه و سلیم و تسلیماً کسیراً کسیراً اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اینکا حبید مجید السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا قائد الغرر المحجلین و علی آلکہ و اصحابی کا یا خاتم النبیین بعد از حمد الصلاة زیبِ مسندِ صدارت قائدِ ملتِ اسلامیہ بطلِ حریت آلِ نبی اولادِ علی فخر و صداد میرے مرسن حضور سبزادہ والا شام محبوب المشایخ زینت المشایخ حضرتِ اللامہ سبزادہ پیر سید محمد عاصم رضا شرسہی سچیاری قادری دامن برکاتم اللہ علیہ دنیا نقابت حسین نام آلِ نبی اولادِ علی سبزادہ والا شام سبزادہ پیر سید محمد اکرم شرسہی گیلانی دامن برکاتم اللہ علیہ آپ مرید کے دنیا سناخانی دے اندر معروف ترین شخصیت اس علاقے دی ملک پر دے اندر حسین ترین پہچان گدائے درِ زہرہ عدرس سبزادہ مزمل سیفی محمدی شہی جڑے حضرات میرے مزاج تھوں واقف نے وہ اس چیز تو باخبر نے ریڈی چلان والا ہوئے جتی گڑڈن والا ہوئے وہے حسین دے نانے دا نوکر میں ہر عاشق رسول دا نام اپنی زبان تے لیونا اپنے باس تے بہت بڑا عزاز سمجھنا سٹیک دلے کے آخری بندے تک جلوہ فروز دینِ مدین دے عظیم سیپاہیو اور ختمِ نبوتِ بختاور فیدائیو باپردہ گفتگو سمات کنوالی شرمو حیادی پہکرا افت محافظ میریاں پاک دامن ماما بہنا بیٹھنیاں اجدی ہے کانفرنس ڈسٹک ننکانہ علاقہ سانگلہ ہل دیرہ بخشیاں اس عظیم سرزمین تے اے طریق ساز محفل بحمد اللہ جشنِ آمدِ مصطفیٰ کریم عظمتِ مصطفیٰ کریم بلکہ میں جھوم کے کمانگا ادائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالانا انعقاد پذیرے ینگ جنریشن ویلفیر آرگنائزیشن دا اے عظیم سٹیج میاں عابد بشیر صحیح انہ دی پوری ٹیم انہ حضرات نے اس پر فتن دور دے اندر نفسہ نفسی دے دور دے اندر گہمہ گہمی دے دور دے اندر اجدی کانفرنس دا اے تمام کر کے انہ در سے ہے حسینی مرنی گے حسینی کل بھی زندہ سن حسینی آج بھی زندہ فقیر دعا گوئے پوری انتظامیاں واسطے ڈیرہ بخشی جاندے ہر مومن واسطے میرا مالک آپ دے مالو جان کرو بار روزی رزق علم عمر عمل جب برکت عطا فرمائے میرے تو قبل گلانی سیزادے آپ نے اس وقت تک نقابت فرائر سر انجام دیتے میں ایک روکیسٹ کرنگا جدوں بھی سیزادے انتابت دیو نقابت کرنوں یا تلاوت کرنوں یا نات یا خداب تو سیزادے انتی بارگاج کرسی پیش کریں ہاں جی اے میری ایک کامن روکیسٹے میں کیسے صرف انتظامیاں نہیں کہہ رہے ہیں گلانی سیزادے تھلے بیٹھے زند تو انہین یا رگانج خونے رسول ایک کائنات دیوارش لے حضرات تلاوت ہوئی سنہ خان حضرات نے بارگاہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر نظرانہ عدب پشکیتا میرے تو قبل اگرچہ بہت مختصر خطاب لیکن انتہائی جامع بغدادی صاحب آپ نے رشاد فرمایا سرزادہ مضمل سیفی صحیح آپ نے انتظامیاں دی طرف ہو بالخصوص میع عابد بشیر صحیح آپ دی طرف ہو فون تے مجھ فقیر نو اس پروگرام دے حوالانا بازابطہ دعوت گونہ گونہ مسروفیات دے باوجود فقیر وعدہ دے مطابق حاضرے میرے باستے بہت بڑی یہ سعادت ہے کہ آج میں ایسی کانفرنس وچ موجود ہوں جی دی صدارت آل نبی اولادی علی فرمان آپ دی زیارت بھی کرو اور چند محرودات میں کچھ اور زین تیاری کر گیا ہے سان لیکن انتظامیان نے فورن سٹیج دیکھا ہے کہ مولا حسین دا ذکر اور نال شہادت اس طرح ٹائم میں نہیں پوچھ پایا ایسے ٹائم تھے بہت زیادہ ہو گیا ہے میرا اس لائن دے اندر تقریباً پچی سال دا عرصہ کمپلیٹ ہو جو گیا ہے خطابتی لائن دے اندر باحمد اللہ عوامی خطابت رات ڈیٹ دا ٹائم ہے لیکن تو اڈے جذبے بڑے حسین نے اتنا ٹائم گزر گیا ہے اس لئے باوجود میں دیکھ رہے ہیں اکثر حضرات دا وجود اتھے وے تے روح کر بلا دا تواف کرنے احبابی جی وقار میری تقریر دا پہلا حصہ ہو دے گا مقام حسین عظمت حسین ایک میری گزارش ہے آپ پڑے لکھے لوگو تعلیم یافتہ لوگو بڑی سنجیدگی دینا میچ تے محفل چی فرق ہونا چاہیے گا یہ میری آپ نے روکیسٹ ہے دنیا دا فنکشن دے کائنات دے ورشن دے جشن فرق ہونا چاہیے گا اگرے میں آج گل نہ کرا دے قیامت دے لے دن سائیاں میں پوچھ رہنا میں اپنی نوکری دے چکیا اشارہ کر چکیا آن دی مائک میرا مزاج نہیں میں کسی دے ہٹ کرا یا ٹارگٹ کرا حضرات جنگ اہد اے اسلام اور کفر دے درمیان دوسرا مارکہ پر پا ہوئے ہیں پہلا جنہ مارکہ کفر اور اسلام دے درمیان پر پا ہوئے ہیں اس مارکہ دے نامی مارکہ بدر کی نامی بولو مارکہ بولیے مارکہ بدر مارکہ بدر دے اندر ایک ہزار اور اسلام دے ٹوٹل تین سو تیرہ سپائی سپائی سپائیل تین سو تیرہ کمالے وے کہ حضور دا ایک نوکر اور مقابلے وے تین بود پرستے حضور دے ایک غلام نے تینہ دا مقابلہ کی تا اور میں ریزلٹ دیں لگا انہ تین سو تیرہ نے ایک ہزار کافرہ نو بدر دے میدان چاہتا این جی پنجے ہے جکن پنجنے دا حق یہ بالکل حقائق دے مطابق مرز کر رہے ہیں سہب علم حضرات وہ جھوم رہے نے اس طرح حضرات انہاں مشرکانوں نبی دے غلامہ نے پنجے کہ ستر کافران دے ٹکڑے کی تے ستر کافرانوں واسلے چہنم کی تے اور ستر کافرانوں نبی دے غلامہ نے قید کی تے حضرات انتو بجھو میرا پھر پتر موبیل چھڑ دے ہو شہزا دے تقریر سنو بڑی سنجیدگی دینا بہت شکریہ احبابی شبکار میں اتھ جڑا پہلا نکتہ رزکر لگا چونکہ ساڑا اے عقید ہے سارا زمانہ ہکباسو حسین دا نانہ ایک بار سے دوستانے گرامی قدر تین سو تیرہ اسلام دیا سپائیاں نے بدر دے میدان میں قیامت تک واسطے جڑا اسلام دا پرچم لہرائے یہ ذہن کے اندر رکھو ان کی فتح کا رات لشکر نہیں تھا تین سو تیرہ کا مقابلہ ایک ہزار سے تو وہ تو ریزلٹ ارے کلیر ہے کفر کا لشکر تین گناہ زیادہ تھا اسلام کو بدر کے میدان میں جو فتح ملی وہ لشکر کی وجہ سے نہیں وہ تیروں کی وجہ سے نہیں وہ تلواروں کی وجہ سے نہیں یہ سلا کے غجور مومنوں رب کعبہ کی قسم اسلام کو جو فتح بدر کے میدان میں ملی ہے وہ محمد کی دعا کا صدقہ جن کا جیشن عام منا کر بیٹھے ہیں میں پنجابی سارا باز کرنگا اس جملے کی طرف غور کرنا میرے آقا نے دعا مانگی تھی بدر کے میدان میں حضور کے گورے گورے ہاتھ اٹھے میرے آقا کے لبوں پر پتہ لفظ کیا تھے اللہم ان تحلی حاضحی الاسعابتہ فلن تو بادا الہ جوم القیامہ ارے کتب حدیث کا نطالعہ کرو سیرت کی کتابوں کی سٹڈی کرو غاضی جباس کے نو کرو میرے آقا نے ارز کی جا مولا اگر آج یہ تین سو تیرہ اسلام کے سپائی مٹ گئے آگے والا جملہ بندہ مومن بن کر سنو گے تمہارے دل کی دمیہ مچل جائے گی مستفیٰ کریم نے کیا ارز کی جا مالک اگر یہ تین سو تیرہ مٹ گئے نا قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تجھے رکو کرنے والا کوئی نہیں ہوگا حضرات تیرا پکشیاں کے خجور لوگوں وہ کون ہے جس کی باردہ میں زہرہ کے بابا نے یہ ارز کیا کہ مولا یہ تین سو تیرہ مٹ گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا وہ تو علاق اللہ شہن قدیر اس نے تو پتھر سے بغیر سبب کے اونٹنی اور اونٹنی کا پچہ پیدا کیا اس مولا نے بغیر سبب کے مریم کو حسین پیٹا دیا اسی مولا نے بغیر والدین کے آدم صحی اللہ کو پیدا کیا اسی مولا نے اب آپ بیلوں کے دریجے اپنا کعبہ بچایا ہے حضرات وہ کسی کا مداز نہیں لیکن قربان جاؤں عظمتِ مستخہ رکھتِ مستخہ مقامِ مستخہ آگے رب نے اپنی پابر کا ذکر نہیں کیا یہ نہیں کہا محبوب اگر میں پتھر سے اونٹنی اور اونٹنی کا پچہ پیدا کر سکتا ہوں تو میں تیرے تیر سو دیرہ غلاموں کے بغیر اسلام کا پرچم بھی لہلا سکتا ہوں نانا کائنات والوں اللہ نے اللہ نے اللہ نے اپنی پابر کو نہیں دیکھا یار کی آدم اور کسے نعرے تے بولو نہ بولو نعرہ اہدری تے لازمی بولنا ہے اکری سجا بازو چاہ کے یار دی کرنا ہے نعرہ اہدری جنتی یا ٹکٹا پیر علی نے بننیاں نعرہ اہدری جنت علی دے پتران دی جگیر نعرہ اہدری دکھ میٹھ جانگے نعرہ اہدری خاتمہ ایمان کیوبے کا نعرہ اہدری قبر جنت تکڑا بنے گی نعرہ اہدری قیامت والے دن حضور شفاعت فرمان گے نعرہ اہدری ہاں بڑی مرمانی ذکرِ علی 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 منافق کے لیے ضرب شدید ہے مومن کے خلدکی پکی نبید ہے تفریق کر دیتا ہے فقط نعرہ علی کا جو سن کے جل جائے سمجھو وہ نسلیں گے نعرہ اہدری اہدری میں اچھے گل کر لگا بڑے صاحب دن لوگ بیٹھے ہو اس مسجد خطیب صاحب بیٹھے کی نام ہے حضرت آپ دا نام کی میاں محمد ریاض صاحب اس مرکز حسین خطیب بیٹھے ہیں میں آپ دی موجود کی کیسر اور حسنین اے دوشہزاد فیصل آباد تو آئے میری جماعت عظیم سپائی نے انہارمی توفہ دین لگا سیفی صاحب پیر صاحب دین قدمہ تیاثرہ کے محرز کرنے لگا اوئے لوگو ساڑھے نبی دیا دوامہ مر گیاں کسی دیا دوامہ نہیں تو محمد دیا ادامہ مر گیاں کسی دیا ادامہ نہیں جد دل دا بزو ہویا مسکرا کیا کوئی شبہ ہون میں اے تھے میں پڑھاں گا انشاءاللہ میں شادت پڑھاں گا تو ان کو جلدی جلدی دن آلہ کہ میں صبح زور تو پہلے تقریح کرنی ہے سرگودہ شہر میں کل زور تو پہلے جیڑیون کل آگئی مد آج جی تے پھر زور تو بات پوانے پھر رات انجے مسلسل ساڑی سفر نے دین نائٹ چار رہے ہیں تے تسیہاں کھو گے تھک دے نہیں اینج دے جذبے آلے مجمع ملن سن تھکاوٹ ہوئے کس طرح بڑے پیار آلے کھولو کیا کو سبحان اللہ اے میں جملہ پھر رپیٹ کر لگا ساڑے نبی دیا ادامہ مر گئی یا کسے جور میں لمبی تقریر نہیں کرنی میں آپ دی شفقت دا بڑا ممنونہ سائی بیٹھے نیتے شریف فرما نہیں میں انچانا مختصر جی آدری پیش کرنی جیڑے صوفی برکت علی صاحب دے مرید ہو دوانمی میں تفہ دین لگا ساڑے نبی دیا ادامہ مر گئی کسے دیا ادامہ نہیں تمیٹھے محمد دیا دعامہ مر گئی کسے دیا دعامہ نہیں اے چون میں ایک نکتہ خرج کرنیگا این دو دو لفظیں چرار کرنیگا ایس چیز دنو میں گلے لیکے چلنا ہے ادرات دنیا دا uصول ہے صرف عالمی سلام نہیں پوری ویلڈ دا uصول ہے کہ ہر پشر نے اپنا کھر اپنی مرزینا بنایا اپنی مرزینا ریڈی چلانوا policy انہیں اپنا کھر اپنی مرزینا بنایا ملک دا صدر انہیں اپنا کھر اپنی مرزینا بنایا ہے عزرات دنیا دا حصول ہے خدا دی کو سمجھے لیکن قرآن آندہ ہے جڑا بین آدھا رب پہ نام انہیں اپنا گھر اپنی مرزینا نہیں بنایا زہرہ دے بابا دی مرزینا آیا 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 اے چھوڑا میں نکتہ پڑا لگا ایک اور پھر دل لاکیا کو سبحان میں ان دلیل دیں لگا چونکہ میں لفظ بولیا ساتھے نبی دیں گا ادھامہ مر گیا کسے دیں گا ادھامہ نہیں ازے دوال تے میں آیا ہی نہیں خدا گوہ جے ایچون ویکھنا رب نے اپنا گھر اپنی مرزینا نہیں لجبال محمدی مرزینا بنایا ہے پھر پتہ میرے نبی نے مرزید اظہار کنج کی تا حسین دے نانے دی زبان خموش زہرہ پاک دے پاپا چانتے لب خموش شرف کملی والے نے چیرہ اٹھایا تھے حضور نے اج آسمان وال اشارہ کی ہم میں ایک لکتہ پڑھنے لگا ہوں یہی قرآن کہتا ہے کوہے دور پہ موسیٰ چل کر گئے اور جا کر عرص کیا ربی آرین مالک پردے میں رہ کر گفتگو کرتا ہے تیری آواز اتنی مٹھی ہے تیری دید کا علم کیا ہوگا مولا آج پردہ ہٹاؤ مجھے اپنا دیدار کروا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اگر رب نے یہ نہیں دیکھا کوہے دور پہ آنے والا کون میری دید کے لیے تڑپنے والا کون مانا بین آگ نے پتہ کیا کہا موسیٰ ہماری زیارت کے لیے آنے والا واپس چلے جاؤ لنگ ترانے تیری آنکھ میں وہ پاور نہیں جو مجھے دیکھ سکے حضرات ہم میں جو لفظ کہنے لگا ہوں تیرا پرشیہ کے خیون سمیوں موسیٰ کی گفتگو کو نبی کی گفتگو کو لنگ ترانی یہ آلخواد بتا رہے ہیں اللہ نے کیا مسترد حضرات جیسے مولا نے نبیوں کی گفتگو کو مسترد کیا جب باری آئی آمینہ کے لال کی ساخرہ کے بابا کی دنر یدین کی رحمت اللہ العالمین کی ربِ کعبہ کی قسم جیسے رب نے نبیوں کی گفتگو کو مسترد کیا اسی خدا نے محمد کے چیرے کے اشارے پہ کعبہ بدد دی تم تھا دو نہ دو نعرہ لگاؤ نہ لگاؤ یہ آپ کی مرضی ہے سکیران آئے سبا کر چلے سبا خوش رہو دوستو دعا کر چلے نہ نکتہ جڑا پڑے لگاؤ اے جتھے نبیوں دی مفتگو دی پاور موقع بین دی یہ وہ تو حسین دے ناندے دے اشارے دی پاور نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تاقیر اسی جتنے تھے بیٹھے ہیں اسی گناہگار ضرور ہیں لیکن اسی غدار نہیں اسی حضورتی پسندی دا سبزینوں کی قدو شریفان میں اور میں ایک لفظ کہنے لگاؤں ایدہ میرے والے ایسا لفظ دے کسے دا اختلاف نہیں مسئلہ کے دیو بند ہوئے اہلی حدیثوں نے اہلی اتشیب سب دا اتفاق ہے قیامت والے دن سید آسم شاہ صاحب دن نام نہ جاؤں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھی سفارش اپنی پوری امن دی سفارش اشارے نہ نہیں کرنے جس کو یہ یقین ہے کہ میرے جسم سے روپ پر باد ہونی پھر مجھے غسل اور کفل جنازے کے بعد قبر کے اندر پھر قیامت والے دن قبر سے اٹھنا ہے حضور نے مقام محمود میں بیٹھ کر ہماری کرنی ہے سفارش بوت و تنب کر کہے صبح آپ توجہ جاتا ہوں نیا دیان صاحب ہم میں جو جملہ کہنے لگا ہوں جن کا جسن آپ منا کر بیٹھے ہیں نیا ابت پشین صاحب انہوں نے قیامت والے دن درود پڑھنے والوں کی جسن منانے والوں کی سفارش اشارے سے نہیں کرنی پول کر کرنی ہے جن کے اشاروں کو رم مسترد نہیں کرتا جب وہ قیامت والے دن پول کر کہیں گے یہ ہمارے دن لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ لبیگ یا رسول اللہ حضرات ارے چلا دیو نا کتابانو جدی اندر مقام محمد ہو آل محمد تی طرات ہوئے مقام محمد ہو آل محمد کی فتح آہ اگر مقام محمد ہو آل محمد پچھ نہیں تے پیر سے چیار دے خلانہ کن جنانو گفتگوں ان تک سمجھائیے نعرہ حیدری ماشاءاللہ ترے بندے نے پہلا وہ بھی بلکو ٹھیک سن جیسے لی میری تقریف شروع ہوئی ہے وہ بھی دھکا شٹارٹ ہوگی تھوڑا جاگوئے ٹائم اندہ تسی خطیباً بلاندے ہو تو ہم بائی سال ہوگے نے جلسہ کرانے ہاں کہ میں پنجی سال ہوگے نے تقریرہ کر دیا کہ ایڈا سونا ماؤل ایک اور ایک کھول کیا خوشو بہاہاں خوشو بہاہاں ساتھ وان جنت نظر نہیں آئے گا عالمی شلو ایک کو مسجد ہے مسجد نبوی مسجد نبوی جس کے ادھر دیکھو تو مسجد ہے ادھر دیکھو تو جنت ہے اجرات ادھر بھول کرنا اسنین صاحب کا سب صاحب جب علماء یا صداد کے قدموں کے ہاتھ رکھ کر عدب شرط کریں گے مسجد نبوی کا مخصوص تکڑا ریاض الجنہ کیوں؟ مدینے میں بھی اور مسجدیں ہیں مکہ میں بھی اور مساجد ہیں ہمارا چیلنج ہے مدینے کی اور مساجد میں کوئی علامہ دکھائیں کوئی مسجد جس کا حصہ ریاض الجنہ ہو کائنات کے اندر ایک مسجد نبوی ہے وہ پتہ ٹھوڑا ریاض الجنہ کیوں بنا وہ محمد کے قدموں کے ساتھ لگے تھا حضور بڑی شکل بڑی لجپالی میں آپ پتہ تڑپ تڑپ ہم بنا کیا فیانا گا ماں بہی نا بھی تھی روزہ تم مر ریاض الجنہ حضرات لینے کے قدموں کی خیرات میں اتنا حسن نہیں نہیں میں تو آلے بازو کونی چوانے تجھے چاہ چاہ کے اگئی خیر ہوئی بھی میں صدقے جامعہ ایک اور نعرہ ہے حیدری ایک اور نعرہ ہے حیدری مرحباً 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 یا نعرہ ہے حیدری اوہ بازویں سجا کاری کے نعرہ ہے حیدری ہائے 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 نعرہ ہے حیدری اتھے میں کیوں نعرز کران نبی تم انگلے کمال محول کمال محول مولا آئی تھے جنہ دے بازو اٹھے نے قیامت تک اینا نو خیرات در مستحات آتا فرمائے نبی تم انگلے علی تم انگلے جنہ نیاں سیطان ڈبل زور لاؤ یہ چار دن دی زندگی یہ مر جانا ہے ایک دن تیرا میرا جنادہ اٹھو جانا ہے آہ حسین دے نانے نا یاری لا ادھرات اسی سننی پڑے مقدر والے ہیں کسے دی یاری لو فنگیاں نالے کسے دی یاری پدماشاں نالے کسے دی یاری اوچکیاں نالے آہ کسے دی یاری خطاراں نالے اسی کتنے مقدر والے ہیں ساڑی یاری خطاراں نال نہیں محمد وفاداران آہ گھڑے تھلے کر کے ایک اوری پازو چاہو نہ چاہو کوئی مسئلہ نہیں ملکے پھلنے لفی تو منگلے علی تو منگلے جے تھوڑے رہے جائی تفیر یا کی پنجابی دا کلامیں ماشاءاللہ کسے دی پیرہ میں جتی ہوتا رہا میں گم تائی تیمہ کسے دی پیر بھی جتی نہ ہو میں ہاتھ بان کیا کھانگا میں اپنی تقریر باس نہیں اتوار رہا پتہ ذکر کی نہ دے ذکر اون نہ دے خدا دی کے سمجھے جن نہ دے چہرے تے رب نے مکھی بھی نہیں پھین لیتی ابو شکریہ تے بڑے عدب بناتے پیارنا لفی تو منگلے رہے بندے نہیں پہ پڑھ دے اگر رونا نہ بولے میں کو نہ دے حوالے کار دے سارے کارے لفی تو منگلے علی تو منگلے جے تھوڑ رہے جائی تفیر آنکھیں کسے دے درتے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائی تفیر آنکھیں کسے دے درتے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائی تفیر آنکھیں امام علمیہ دی غلامی دا پڑا گلے بے ڈالن والے کبلا یہ دے بھی کوئی شاک نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جسم نو آگ جلانی سگی اوئے دیرا پخشیاں والے ہو یہ دے بھی جوئی شاک کوئی نہیں آپ دے پتر دے گلے دے چھوری چلنی سگی اوہ کارا کنا دے لوگو یہ دے جوئی شاک کوئی نہیں سلیمان میں چھے کلو میٹر دے فاصلے دوں کیڑی دا کلام سنے آئیں اے چھوڑ میں پتہ کل کی کرنے لگا یہ سارے سانہ والے نے پرینہ دیا حدہ میں جس مٹھے محمدہ تو جشن ملا کے بیٹھا ہے میں اعلان پھی اگر نم آئے لوگو جی تو تک خدا دی خدا ہی ہے اوہ تو تک سونے نبی دی شہن شہی آئے آئے بہت میرے معاہ نہیں اے چھوڑ ایک واری پڑا زور لوانا ہے پھر میں شہادت پڑا لگا ٹیم بڑا تھوڑا ہے میں پھر کرکلوز کر لگا جی دا اے عقید ہے حسین دا نالنا خدا دی خدا ہی دا بادشاہ بن گیا ہے بہت شکریہ انہیں ایتھے نا بکھل دو کام نہیں لینا اور وجد بھی چاہ کے پڑھنے جی دی خاتر کل کائنات بڑھنے آئے آئے جی دی خاتر کل کائنات بڑھنے سٹیج اٹھتے بھی اور از مکنک کے بچے جڑے بیٹھنے اے بھی چھو بڑھنے دے دوسری بھی چھو بڑھنے جی دی خاتر کل کائنات بڑھنے جی دی خاتر کل کائنات بڑھنے آج اشدی آمد آمد بہت شکریہ وجد بھی چاہ کے جی دی خاتر کل کائنات بڑھنے آج اشدی آمد آمد جی دی خاتر دن تے رات بڑھنے آجو اس شدی آمد آمد جنگ جتجامہ گئے لیکن ان اینئی سی پتا رب یار دی کانڈ نہیں لگ گئے کہ بھلا انہی تھے غور کرنا انہیں مارے آتیر ان من کلوز کرنا لگا انہیں مارے آتیر مصطفیٰ کریم دے جسم وی پیوست نہیں ہویا ٹچو کے گئے چلا جائے جتو ٹچو کے تیر گئے گیا ہے ایک حضورتہ غلام جنہ دا نام حضرت مالک بن سلام او تھے میدان بھی کھڑے شکر انہ دی نظر پہینا بے مثل خون بے مثل جسم بھی چورے سے ساڑے نبی دی یا ظلفان ورگی ہیں کسے دی یا ظلفان ہیں ساڑے آقا دی پیشانی ورگی کسے دی پیشانی ہیں ساڑے نبی دی لبان ورگی کسے دی لب نہیں ساڑے رسول دی نک مبارک ورگا کسے دی نک نہیں ساڑے آقا دی بازمان ورگی کسے دی بازو نہیں ساڑے آقا دی گورے گورے اتھاں ورگی کسے دی ہاتھ نہیں انگلہ جملہ سننا ساڑے نبی سیننے اورگا کسی دا سیننا نہیں اورگا کسی دا پسیننا نہیں خواہش ہیں میں شادت شروع کر لگا شادت شروع کر لگا مالک بن سنان دوڑ کے آئے تھے جتو خون رسول رسریا سے اُتھے آکے اس مواحد نے اپنے لب رکھے شاہ جی اصول برکت دی نیتنا اس صحابی نے خون مصطفیٰ اپنے میدے دی زینت بنایا میرے مرشد کریم پیر محمد کرم شاہ لگری بیرہ شریبان آپ نے چاہو نبیچ لکھا ہے کہ حضرت مالک بن سنان اے عمل کر کے پیش آٹین جنگ جاری مصطفیٰ کریم فرمان دے نوکران اس جنگ احض دے دوران اے پس منگر کی خدا دی قسم دی رسول کریم نے یہ نہیں فرمایا اے دی داڑی پوری ہے تاہ دے جنتی اندہ اعلان کیتا ہے اے دے صیرت پگڑی وڈی تاہ دے جنتی اندہ اعلان کیتا ہے تاہی دار ختمی نبوبت نے یہ نہیں فرمایے تاہ دے جنتی اندہ اعلان کیتا ہے جی قرآن پردہ نانا مذرہ میرے آقا تھے چہرے تھے مسقرات میرے آقا نے فرمایا آج مالک بن سنام خونے رسول دی اس سبت میں لگئی حضرات ایتھون میں جنا پہلا نکتہ پڑھ لگا وہ ان لوگوں سیداز آدب کرنے والے ہو سہراد پتران بہایا کرنے والے ہو صدا کی تعدیب کرنے والے ہو میں اجھے گتائے درے پتود ایک گل کرنے والے ہو جن خونے مستحادے ایک دو قطریاں دی اس سبت میں لگائیں وہ پتہ جن کی یہ کہ جنہا نو رب نے بڑھایا ای محمد خونہ آئے 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 نہیں نہیں اینج نہ کرو اینج نہ کرو درہ کھول کے آقا سبحان اللہ بہت شکریہ ایتھے ایک میں ترانہ اور میں شہادت پڑھ لگا اور میں یہ دی وضاعت نہیں کرنی لیکن ازرات اس ایتھون سب بولنا ضرور ہے یہ بیکھ لو کننے وجہ میرے حوالے میں کوئے ہیں لیکن میں بلکل بلکل اس چیز نو فیل ہی نہیں کیتا تو سی بھی ذرا کھل کے محبتہ اظہار کرو ایک اوری نعرہ ہے حیدری بولو بولو نعرہ ہے حیدری ٹلہ کے نعرہ ہے حیدری آؤ جڑا ہون میں نکتہ بیان کیتا ہے ادھا میں سارا لے کے کیوں نہ پڑھا جنرہ تو حسین دیئے ہائے ہائے جنرہ تو حسین دیئے میں وضاعت نہیں کرنی میں اشارہ کر گیا جنرہ تو حسین دیئے زمانہ حسین دیئے موند پیدا ہو جائے ارے میری آکھاناں مفہامہ کن والے ہو کی ملا پیر سائیں میں تاڑے کو دعا لہنے والے سے کل روز گھر لگا اوئے ٹیرہ بکشیاں والے ہو جیدی پہلی خوراک اوہ جیدی پہلی خوراک محمدہ لوا بڑھے اوکو حسین دیئے اے اے تھوڑنا رہا کسے نہیں مارنا میں مقام حسین دیئے پڑھنا اوہ لوگو جیدی اللہ پانو میرا محمد جمعے اوکو حسین دیئے جیدے جوڑے جنتا میچون اوکو حسین دیئے جیدہ روڑا میرا نبی پرداشت نہ کرے اوکو حسین دیئے اے اہن میں جڑا اگلا جملہ کہنے لگا تو ساری رات میں دعا دینے گا جنہوں تک کیا اوہ جنہوں تک کیا محمد دید نشیب اوکو حسین دیئے اے 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 بڑی مہربانی تھے بجد بھی چاکھے پڑھنا چلت حسین دیئے ایک اڑی کیمرہ ماری پچھے سارے انگری کار رہے ہیں چلت حسین دیئے زمانہ حسین دیئے تمال محول چلت حسین دیئے آپ کی سیدھ بڑی ہے میرا ساتھ دینا ہے چلت حسین دیئے زمانہ حسین دیئے اے لوگوں کوئی پتہ نہیں تیری میری زندگی دی آخری رات ہوئے کل تیری میری پہلی رات کبر بھی چاہ جائے ارے موت آتے پتے ہی کوئی نہیں پڑے آ پڑے آتے جنادہ اٹھ گئے نے اوہ تیرہ میرا بھی ایک دن جنادہ اٹھنے غازی علم و دن دس گئے آئے مرنا ہر کسے نے پر غطہ رہاں دی موت آؤ رے محمد وفادہ رہاں دی موت آؤ جڑے نبی دے وفادہ رہاں پڑو جلت حسین دی زمانہ حسین دا آخری بار ایک اوری بازو چالو بس میں اگتوان دوبارہ کوئی تکلیف نہیں دے رہی جیدہ ویلنگی ہونا چاہے جیدہ سلامت غازی عباس علم دار میں بھی پڑھا لگا کون عباس شہکار مصور فطرت دا بے مثل عظیم عباس رحمان رحیم دی صفتہ مچوں اظہار کریم عباس آل نبی دیئی کی تی ہر جان تظیم عباس شپیر دی چپ رہ کے گئے اپی تک سیم عباس غازی دے کٹے بادوانہ صدقہ جیدہ بازو سلامت آخری بار بادو لہرا کے چلنت حسین دی زمانہ حسین دا خدا گوہ جیدہ خدا گوہ جی ایک خارجی بندہ اٹھوے اتصا کیا جی دلیل دیو میں کہاں وکر دے امیر المومینین سیدنا صدیقیت پڑی آپ نے بلال دے بڑے ترلے کی تی پر ایمان ابو بکر دے ترلے تے بلال نے ازان نہ پڑی میں کہاں عمر نے منتہ کی تیاں بلال نے ازان نہیں پڑی حضرت سمانِ غمی نے درخواستہ کی تیاں بلال نے ازان نہیں پڑی میں کہاں اٹھا کتاب پہ دا مطالعہ کر بلال نے ازان اس وقت پڑی ہے جب مولا حسین کا قدم مسجدِ نبوی میں حسین بولنے ہی نہیں جب مولا حسین کے چہرے پہ بلال کی نظر پڑی ربِ قعبہ کی قسم فوراں بلال نے ازان دینی شروع کر دی بتا دی جا ارے خلیفت المسلمین وہ صدی کی اکبر ہے لیکن بادشاہی کل بھی زہرہ کے بیٹے سبحان اللہ کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین دوز پر میں ایک جملہ اور میں شادر پڑھنے لگا ہے توجہ تُسھے نراض تھی نہیں بیٹھی جنہیں توجہ ہے میاں صاحب جنہیں توجہ ہے نارہ ہے حیدری میں جملہ کہنے لگاؤں ادھر گوھر کرنا ہائے 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 حضور جن کی تلیوں کو جبریل نے چوم سبحان اللہ میاں صاحب جن کی تلیوں کو جبریل نے چوم ان کے کان دوپے حسین بیٹھے اور میں دوسرا جملہ مقام میں ہوسین کاش آپ کو یہ سنوز پہ بتاتے ہے آپ نے اس مضمون پہ بولنا ہے میرے اندر یہ تشنگی رہے گی یہ میرا فیورٹ مضمون ہے میں صداد کے قدموں پہ ہاتھ لگا کر یہ دوسرا جملہ مقام میں حسین کے کہنے لگا ہوں ادھرات لیکن اس سے قبل میں ایک لفظ آدمی کو Technical ولایت کا درجہ نیچے نبوبت کا درجہ اوپر ساری کائنات کے ولی مل جائیں اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو مٹی بلال کے جوڑوں کے ساتھ لگی سبا لاکھ صحابہ مل جائیں اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو مٹی کسی نبی کے نلین کے ساتھ کہ میں نے کر دی بضاحت ہم میں تو جملہ کہنے لگا ہوں تم بھی تڑپ جاؤ گے جل کے نلین کے تصمیں ڈالنے کے لیے حضرات اگر یہ حقائق کے مطابق نہ ہو میرے ٹکڑے کر دینا خون ماہ ہوگا رب کعبہ کی قسم عیسائی بن مرجم نیرز کیا تھا مولا مجھے نلین محمد کے تصمیں ڈالنے کا ازاد عطا کرتا یا حسین آپ کی عظمت کو سلام جن کے نلین کے تصمیں ڈالنے کے لیے ہم بھی گا دن پہ ہون کے کاندو پہ آپ تھے کیا بات ہے کمال ہوگی یہ بڑا جذبہ بہت دبردست تھے اور تُو کمال کر دی تھی اور سننے دا حق کا ڈاہ کر دی تھا میں انتظامیاں دی خواہش دے مطابق حقائق دے دارے بیچ رہا کی شہادت دے چند جملے پیان کر لگا موڈ ہے سارے ہندر نہیں میں اس واسطے نا جی ایک تک ٹائم لیٹ ملیا ہے تے میری مشینلی بھی ڈیٹ گھنٹی گرم ہو دی تے جی اتھے فجردیاں زاننا ہو گئی ہیں یا گجڑے آئے نویں پہ لیا ہے انہیں دل چے گونیڑے ہی نہ لگ نعرہ ہے حیدر آپ نے ایک کمیٹے تھے میرے کول بیٹھنا ہے بہت شکریہ تے پھل آل دے حسین السلام میں کہا یہ گھر والے دا حسین السلام بننی بیٹھا تے گھر والے باری تیر بیٹھا اگر آتھ گوڑتے کرو اے نا خارجی ملنا تو اپنے اپنے پچھا اور بتا دو یہ ارے سٹیٹ کسی خارجی کی نہیں یہ سٹیٹ کل بھی حسین یوں کی تھی آج بھی نہیں نہیں وہ نہیں یہ میرے شہدادے آنے نے بیٹھو شیر لازمی پڑھو ایک میں شیر پڑھنا ہونا یہ نا پنجی سال پہلا میں کوئی سنیا چلو میں پڑھ جانا پھر بھی جس نے مقام محمد ہو آل محمد نو نہیں نمیڑنا فرشتیاں پھاد لینے اونا اوتھا امد لینے آپ پہ بولے کھان دے را سا از ہم کو بھی چوان دے اوہی از حضور شاہ جی میں تدلیل دے جانا او جو عجدہ کیان کرنا اوہ جدو اللہ والے بغیر پول تو سمندر ویچو نکل گئے پانی 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 پتہ کہ کینج نکلے خدا دیکھ سمجھے رب نے اپنے اونا بنیان دی نہ اوٹھے کان لگن دیتی نہ مرین دیتا ہے نہ ڈبڑ دیتا ہے پچھے بارہ لکھ دیتا اوہ جے پھر ان پھو اگے سمندر ہے ایک قرآن دا فیصل ہے رب نے نا پتہ کنارے کے جنا ہے شادی میں کچھ پی محلے ہیں رب نے میں کیسے دا متاج دیں پر میں ان اللہ والے انہوں نے کنارے بھی جنا لائے بچائے ٹریکٹ نہیں بچائے موسا دی چھڑی دا صدق سبحان اللہ جڑے پڑے لکھے لوگوں کو پانی پانی پھوڑا کچھ پانی پھوڑا ریان صاحب یہ قرآن کی آیت ہے قلیم کی چھڑی نے اللہ والوں کو ڈوبنے نہیں دیا یہ قرآن کا فیصلہ کسے چیم میں چٹھے پریوں دے پردے نہ فیصلہ نہیں ایک کائنات رابدہ فیصلہ ہے موسادی چھڑی نے اللہ والوں کو ڈوبنے نہیں دیتا موسادی چھڑی نہیں ڈوبنے دی محمدی لڑی موسادی چھڑی موسادی چھڑی نارا ہے حیدری ان جنر این نکتہ سمجھ آئے میں سجدان دے قدمت آت رہا حضرات انہیں اتھیں مل کے پڑھنا ہے میں حیدری آن سجا بازو چانے تو آٹا موبیل آجے گا انشاءاللہ مولا لی دتران پڑھو آرہی ہے واپس میں حیدری آن اور سٹیج آنے ہیں میں زیارت کر لگا جڑا چینما چٹھا چودری رانہ رائی تے گجر تے ردعوہ بن کے آیا اوہ نہ بولے تے جڑا زہرہ تے پتران دا کمی تے مراسی بن کے آیا اوہ بادو چاکے بولے گا میں حیدری آن میں حیدری آن میرا حوالہ علی علی کیا بات ہے میرے اوہ بختمالے نے لوگو لوگو چینہ دانا آرہ علی علی اللہ اللہ اوہ بختمالے نے لوگو لوگو چینہ دانا آرہ علی علی جے کرنا چانا ہے جو عبادت علی دے چہرے تک تصور سیران دا کعبہ ہمک کے اندر دلان دا کعبہ علی علی جڑا حیدری یہ پہ نماز بھی نہیں ہوئے گا جڑا حیدری یہ پہ غیرت نہیں ہوئے گا جڑا حیدری یہ نا کسے دی پین بیٹی دے بارے غلط نہیں سوچے گا اوہ جڑا حیدری یہ اوہ بیوی دے آنکھے لکھے مانو کاریاں نہیں دے وے گا جڑا حیدری یہ نا سو بوٹ کے پہلی نظر فیس بک کے نہیں پھالے دیندے چہرے دے دکھائے گا میرا اعلان ہے حیدری اسے کہتے ہیں جس کا گروار دے کر کافر بھی محمد کا قلب کمال ماحول ایک بندہ رہ گیا ہے بڑے لیبل کے آگئے ہو آجران صدیح ہونے ہیں آجران پترے بیٹھے ہیں بادو کڑ کے لہرہ آکے میں حیدری ہی آنکھ سوفی شاہد آجران کوٹھا لے بڑے سونے توڑے کپڑے اللہ انجی توانا مدینے لے آجے جب آبادو کڑ کے مہدری ہی آنکھ مہدری ہی آنکھ میرا حوالہ علی علی اللہ اللہ مولا حسین انتیار کنوالی ہو دس مہرم الحرام میدانے کرب و بلاوے زہرہ دیاں پیٹیاں خیمیاں دے اندرنے ادرا تین دین دے پیاسے سیدنے پر میں قربان جاماں اونا پیاسیاں سیدہ تو جنہاں نے حوصلہ نہیں آ رہے ادرا آتے دیکھی ہویا ہے خیمیاں دے اندر ادرا تین سکینہ پاک تب جو کرے آجے تھوڑی ڈبلیں کم کرنی ہے بہتا اللہ سون چلا رہے نے اون میری آپ نو گزارشے ذرا عدب نہ بیٹھنے چونکہ مسحیب اہلی بیعت ہر مجمع میں چسی پیان نہیں کر دے اشیونا مجمع میں چسی پیان کرنے ہیں جتھے مومنہ دیئے کفیت ہوئے وجودے تھے تے روح کر بلا تا تواف کرنا شروع کر دے ہوئے میرے نبینا پیار کرنے والے ہو ادرا تے سکینہ ادرا تے فضانو آنین فضان جلدی کر غادی اپاس نو بلا ادرا تے فضانو آوا دیتی اپاس تنوں سیندی تھی بلا رہی ہے اوئے دیاں والے ہو غادی اپاس علمدار خیمیاں بچائے ادرا تے سکینہ پاک دے سامنے غادی اپاس ہاتھ مل کے کھڑے ہو گئے نے آنین سیدہ زادی حکم فرماؤ تریخے کر بلا بہنے علی کے آئے ادرا تے سکینہ رو پینوں غادی اپاس ہاں لے لے ادرا تے سکینہ حسین دی مصافرہ دی پدہ کیانیاں نے غازی میرا ویر علی اصگر پیاسنا تڑپ رہا ہے اوئے لوگوں پینوں پڑیاں وفادار ہونی میں تے وکھیاں ویرینے وفادار نہیں ہوں دے جنیاں پینوں پینوں پھادار ہونی علاقے والے ہو پینوں اپنے دکھ بھول جانیاں پر ویران دے تو کھنی بھول دیاں اللہ بابی جبکار جنہ پینوں دے ویرانیاں منیاں اٹھاں اونا دیاں چیخاں نکل جانیاں نشالہ مرن نویر کی سیدے تے نہ ہون نہ مانیاں پینا جسے پین دا ویر نہ کوئی اسے کی دنیاں توں لینہ ادرا تے سکینہ یانیاں نے میرا اکبر بھی نہیں ریا میرا قاسم بھی یزیدیاں نے شہید کر دیتا میرا ویر علی اصگر غازی میروں پانی جائدہ سیفی سائے میعابد بشی ساتھی دابتو تیون والیو اوئی دیرا بخشیاں دیو لوگو ایک اونسین دیتی مدینے میں جدا نام حضرت شغرائے جدنا علی اکبر بادے کر کے آئے ساں نی سگرہ میں تے لینہ مگا اوئی ویر بادے کر کے جانوں پینہ دیاں نگاما ویرانیاں راما تے رینیاں ویر لے ٹو جان پینہ رو رو کے دعوان مگنیاں نشاء اللہ میرے ویر دی خیر ہوئے اوئے پینہ والیو اگر تے صغرہ پاک دا امتحان ہوئے نہ اکبر آیا نہ اسگر آیا تے نہ آئی پین سکینا باج براما مینو سنجا لگ دے شہر مدینہ اوئے غمیوں سینچ رون والیو آل سے کر وفا کروگے قبر کی مٹی حیاء کرے گی غم شپیر مناتے رہنا زہرہ تمہیں دعا کرے گی تری خوالے لکھ دے نہیں شاہ جی غازی عباس علمدار نے مشک لئی گوڑے دے قریب آئے مولا حسین دی نظر بھئی حسین آدنے غازی کی دے چلے آئیں عباس کی دے چلے آئیں آقا میں پانی لینڈ چلے آئیں اوئے لوگو دبجو کرے آجے وصلے غازی عباس انہوں مولا حسین آنے لیں عباس تینوں پتہ میرے اٹھارہ بیساں تو میرا آخری ویرے اوئے ٹیرہ بخشیاں والے ہو دائیں بائنی ہونا توجہ کرنی ہے آپس جو گفتگونی کرنی یہ بڑا اہم مضمون ہے بڑا غور کرے آجے میرے منہ مسلمان بایو میں بار بار عرض پیا کرنا یہ بڑا مرے مشکل جا مضمون ہے انہوں پڑے عدب نہ سنے آجے میں اپنی تقریر دی توجہ نہیں میں کائناتے بار ساندھے مسائب پیا پیان کرنا یہ پتہ اوہ مسائب نے سیفی سیر نہ لے میرا نبی حسین دا گلہ چوم دے سن اوئے چھڑا گلہ لیسن چوم دے مٹھے محمد یا کھا جانسو بھی جاری ہو جان دے سن ارے نوکر عرض کر دے سن سونے آن نہ لے گلہ چوم دے و نہ لے رون دے کملی والا فرما دے سن میں حسین دا گلہ چوم کے سواز سے رونا اسے گلے تے یزیدیاں دے خیر جلنے اننال حسین یکتالو فی اردی کربلا میرے حسین کربلا بھی شہیدوں نے اوئے لوگو کمی حسین چرون اے مٹھے رسول دے سننا چے میرے نبینال پیار کنوالے ہو غادی عباس حلمدار آپنو حسین آنیل عباس میں نو پتہ تو واپس کوئی نہیں ہونا چاہ دی جتو اتنی کل کائناتے مجھ شد حسین نے کی تی غادی عباس زمین تے بیٹھے اور کیرا پکسیاں والے ہو غادی عباس حلمدار نے اپنے ہاتھ اسین دیاں قدمتے رکھے نے او جڑے ویران بالے ہو آتھو بن کے آ کھانگا ترے درسے کربلا دل دی تختیدے لکھ کے لے جا چونکہ اے دورے بے ویر ویر دا دشمن ہو گیا ہے ارے ویر ویرانو مر لیا پیچھے مروا دے نل آتھری کربلا پڑ تینوں پتہ چلے ویر نو ویر دی کتنی قدر غادی عباس زمین تے بیٹھے ہیں میاں ریا صحیب حسین دیاں قدمتے عباس نے ہاتھ جرکھے گھازی عباس ہاتھ رکھ کے اندل یا حسین میں تے نوکر نوکر دا کم میں نوکری دینا اتنی کل مولا حسین نے جدو سنی مزمل سیوی صحیب او سلے غادی عباس نو حسین اندل اوئے بیرہ والے ہو جتھے بیٹھے ہو میں ہاتھ بن کے فیرہ کھانگا جملے وردرہ گور کرنا او سلے مولا حسین اندل عباس آخری بیلے تبیر صدل آیا آخری بیلے تبیر صدل او سلے عباس اندل آقا توڑی امہ زہرہ پتورے میری امہ ام البنینے تے غادی عباس اندل توڑا میرا پاپ ہکے ماں جدہ جدہ ہے اوئے لوگو غادی عباس اندل یا حسین جس ماں نے منو جنم دیتا ہے اس ام البنین میری امہ نے منو فرمایا عباس حسین دا ویر بڑھ کے نرمی حسین دا نوکر بڑھ کے نرمی آیا ہے اوئے لوگو غمی حسین جرون والے ہو غادی شبفہ دا شین شایان میری آقا میں مدینے بے ساں دوڑا نوکر میں مکھے بے چھتھر بھی دوڑا نوکر آج دس مو حرمے آباس پھر بھی زہرہ دے پتران دا نوکرے اسا خاتمہ آج میاں آبت بشی صائب ارے ینگ جنریشن دے کار کنالے گیرا پکسیاں دے مومنانے اتنیا سدیاں بعد مولا حسین دی محفل کروا کے دسیائے اسا خاتمہ آل محمد دے ساڑی جنتے جان حسینے جمیں کلے ایمان علی ہے لوگو جمیں کلے ایمان حسینے اسا مومن کو نہیں پھلنا نہیں پھلنا جمیں پڑھیا قرآن حسینے دیتے پتر بھی را سب راہ خدا کی تابوں ایسان حسینے ممتاز ممتاز کفن کے لکھ مرسا میرا دین ایمان حسینے اللہ اکبر قبیرہ اے غم حسین جرون والی میاں بسے غادی عباس انہیں میں نوکران میں نوکران ساڑا کے پتران دا میں کمیت مراسیاں حسین مولا نے بازو کھولے غادی عباس انہیں چھاتی نہ لائے سیزادے بیٹھیں آپ تیعید کرنگے حسین مولا نے عباس انہیں چھاتی نہ لائے کیا ہے عباس ارے بڑے بڑے بفہدار ویر آئے پر عباس تیرے ورگا بفہدار ویر آج تگنیو کے اوئی ویران والے ہو غادی عباس انہیں نیاکہ اگر حکم ہوئے میں پانی لینڈ جاندہ ایتھے اکوری اکوری نہیں تینوری سلام یا حسین سلام یا حسین بڑا سوڑا مجمع ارے پچھے تک حسین یہ بڑے عطب نار سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین اللہم صلی علی محمد والا آل محمد سلام یا حسین سلام یا حسین فَقُلْ تَعْلُوْ نَدُوْ اَبْنَا آنَا وَأَبْنَا اَكُمْ سَلَامُ یا حسین میں نے بتا توڑی کفیت بدل گئی اس کفیت بولنا ٹاٹا مشکل ہے پر میں چاہتا ہوں آئی تیرے لب ہلے فیامت والے دن مصطفیٰ فرمائیں یہ دنیا میں بھی ہمارا تھا یہ قبر میں بھی ہمارا حشر میں بھی ہمارا اے اے لوگو سلام یا حسین اللہ آتائینا کل کو سر میری تگریل بھینا ہو جاں بیٹھو ایک منٹ سے بڑی مرمانی نراز نہیں ہونا آپ جاں ایک منٹ بیٹھو اے لوگو میرا حسین آنے لے عباس میں نو پتہ دو واپس کوئی نہیں ہونا حسین آنے لے عباس میری آدھییاں دے پر دیاں دے پہرے دین والے آنے مورخ لکھتا ہے یک محرم بلے کے دامی محرم دی را تک کربلا دے میدان میں چاپا ستے نہیں جو دوسورہ ڈھلویندہ سی رادیاں طریقیاں چھا بینیاں سن رادی عباس تلوار لے کے خیمیاں دوبار کھڑے تھی جان دے سن اوے لوگو غادی عرام میشن کر دے میاں صاحب ایک دل عباس اکھیا گیا عباس عرام کیوں نہیں کر دے اوے لوگو غادی عباس میں عرام کے لکران اینہ خیمیاں زہرہ دیاں دیاں اوے لوگو اللہ اکبر علی دے پتر حل ویو تطہیرہ دیم تطہیرہ دے بارسہ ارے اس پر دے دیاں بارسہ اندین میں تاں پہرے دن کوئی پلید اینہ خیمیاں دے نہ دیکھ لیں غازی تیری وفان سلام غازی تیری جورت سلام اے تھیکیو یا جدو حسین اندین غازی پریاں دیاں دے پردیاں دے پہرے دن والے آ عباس مل پتہ تو واپس کوئی نیونہ میری کنڈ خالی ہو جانیے غازی عباس اندین یا حسین اگر حکم ہوئے میں پانی لینے جانا مورک لکھ دے اتھے پیر حسین اندین عباس تیرے کل پانی ہور کسے نہیں مگیا حسین دی مسافرہ دین مگیا اے دیاں والے ہو دیاں گھراں بچ مطالبے کروں میری بھی ایک بیٹی ہے ماں پہ جگر نہیں یا پوٹیاں بھی پیٹیاں کے رکھ دین دل حسین دی دھی مدینے نہیں ارے کربلا بچے مولا حسین اندین افاس میں تیکھو کھوڑے دسوار کرانا کی بلا غازی نو حسین کھوڑے دسوار کرایا ہے ارے مشک خالی سجے بادو بچے مشکیزہ کہنو تامی درستے سکائے عباس کہنو تامی درستے مشک کہنو تامی درستے کھوڑے نو غازی نے ہیڑی ماری کدھی وقتوں نہ نہ سہوی سامی تھے کانا غازی تیرے نصیبہ نو سلام جنو محمد نے موڑے آتے چایا جسو سینے تنو کھوڑے تے سوار کرانے کانا غازی نے کھوڑے نو ایڑی ماری خالی مشک سجے بادو بچے کھوڑا دوڑے ہیں نہرے فراد والا پاس دا کھوڑا جا رہے ہیں ہماری بن ساتھ کمی نیاند ہے اے زہرہ دیاں دیاں واسے پانی لینڈ چلے آپ پاس روکمیاں سیب انہ ظالمانے روکنے واسے تیر بیمارین نیزے بیمارینے تلوارا میمارینے پراباس دا حوصلہ ویک غازی نے حوصلہ نہیں آریا وہ نموزیاں دا مقابلہ کر دیا کر دیا نہرے فراد عباس آئے ہیں آپ نے مشک بھی پانی پایا ہے واپس مڑا لگن مورخ لکھ دن غازی عباس اپنے کھوڑے نوان دنے تم ہی پیاسے توتے پانی پیلے بہت وجہ بڑا دردناک مولے اٹھے میں نفر شاہد کہہ لگا ہوں آپ اتنے وقت عظیم لجپال کرانے دے شزا دے ہو جنہوں جان ورانہ اتنا خیالے انہوں وفہدارا لکھ اتنا خیالے اور ایک سے سیفی صاحب میں جنہ آخری جملہ انا در آدھی خواہش بھی پوری ہوگی اتنا آخری جملہ کیا لگا اتھے بھی خارجی ملنہ اکل تے پرخنے کہ انہوں نے غازی دی گھر گھوڑے نے سون کے انجلے ہوئی مولوی بیان کر دینے عمر دی چٹھیں گے سکا دریا چل پہ آ میں کیا دارہ لے دی چٹھیں گے گریہ سمجھ سکتا ہے کہ جڑے گھر بالے میں انہوں نے دی تو تکیر وہ گھوڑا کے انجلے اینج نہ کرو بادو کڑ کیا کو سبحان میں جڑی گل پیتے ہیں میں دلائر دیکھ جا رہا اتنا پانچہ مل خور کرنا اتنا پانچہ مل خور کرنا اتنا پانچہ مل خور کرنا آپ نے جو دو اتنا کیا تو نہیں پیاسیا تو تے پانی پیلے اتنا پانی پیتا انہیں نکاما چائیاں میں عباس دے چہرے وال کر کے آندھا عباس میں پانی کینے پیما خیمیاں بھی زہرہ دیاں دیاں پیاسیاں علی دے پتر پیاسین اوے لوگوں میں شہادہ تا مضمون دین والے ہو اس گھوڑے نے غم علی اسغر بھی پانی کوئی نہیں پیتا غم حسینچ پانی کوئی نہیں پیتا غادی عباس نے پنجا گڑیا عباس علمدار نے اوہ دے سیرتے چا پیرے آتے پیر کے آندھن ہے جانوار سین پر بڑا بفادار نکلے پھر آپ نے گھوڑے نو ایڈی ماری آندھنے دور تو ہی ہوں سیندہ نوکرے میں ہوں سیندہ نوکرہ ایچھون آخری جملہ رات بہو زیادہ ٹیم ہو گیا تو اٹھا ایتنا جذبہ ہوئے نمازان دی پبندی کرن والے ہو اپنے چیریاں نو میرے آقا دی سمت دیڑی مباکنا سجان والے ہو شرابنا نفرت کرن والے ہو سود نو ساؤں دی ٹھوکر دے رکھن والے ہو مرضائی یتے خارجی یتے راجی یتے ناس بی یدے خلاف جہاد کرن والے ہو میاود بشیر صاحب دی دابتو تیون والے ہو غازی دا گوڑا جدو دوڑے آئے ایچھون میں آخری جملہ پڑا لگا میری تگریر ختم ایس جملے تے خطاب ختم او دے سکینہ یعنی یعنی پھوپو بڑی دیر ہو گئی میرا چاچو پانی لینگے سا جرہ خیمے دا پردہ ہٹا کے بے کل مل سے بھی سیب سیدہ زینبے کون زینبے اے حسین دی لجبال پھیلے حسین ہے شہر شریعت دا میمار حسین دی پھیلے حسین ہے دہن نبوت دا خریدار حسین دی پھیلے حسین ہے مخزل دردادا خریدار حسین دی پھیلے آزاد سلام دی خاطر بنجھے ٹٹھے بازار حسین ہے سیدہ زینب نے جو پردہ ہٹایا ہے کربلا پر نظر پہی اکھاں چانچو جاری ہو فرمائنی سکینہ جس غازی نو پانی لین پھیجے اوہ یزیدیاں دے نرگے بچھے اب آس علمدار تشاہت دی اگلی داستان بہت طبیلے اکھے حضور میں دفع سے منظر اینہ نفسیں پیان کر کے اپنی میری تقریخ ختم اللہ حافظ اللہ حافظ نگری نانے دی اللہ حافظ نگری نانے دی میں سفر طویل دے جاؤں سنے آجز زہرہ جایاں دے بچھے کربل خیمے لاؤں ادرا سنے آجز زہرہ جایاں دے بچھے کربل خیمے لاؤں اکبر اگلت قاسم میں اپنے لال کو ہوا اے اون جمل آخری حسینی بن کے سن جائے کہیں جو کوئی نہ پڑ سی ما شرطہیں جی کر میں قرآن سناوں کمال تو اڈم آؤں میاں بسا ایتھے تو اڈم دل دبل وضو ہو جانا ہے ایٹ خنجر ایک منٹ ایک منٹ میرا بھی انگزار بھی شہدہ دے ہوں ایٹ خنجر نماز نیتی کسے دے روکے کزان کی تی جڑے نمازی اللہ انہوں نے تحجت گزار بنا تجڑے نماز سستی کردینے اینہ لفظان دا صدقہ اللہ سب نو پکا نمازی بنا ایٹھے ستارہ سال دے بھی نوجوان بہتھے بیچ سال دے بھی نوجوان بہتھے میری آپ سب نو حد بن کی گزارش ساڑا ڈاوہ ایسی حسینی پھر سنچائد ہے ایسی کردار بھی حسینی اپنا اور جڑے کردار حسینی اپنا دے انہوں نے عظمت نو سلام غازی المقدین عابد قدم تے سیدی پگڑی لکھان دا مجمع لاہور داتا دی نگری میانی صاحب صورت علامہ قبال اگے بڑے مفکر اسلام نے پیر سے یہ جماعت علی شاہ کیا شاہ جی آئی سیدی پگڑی ترکھانا دے پتر دیاں قدمہ تھی اگل حیران اقبال نے جو انہیں گل کی تھی اس لئے سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری پتہ کو کیا انہیں اقبال منوی پتہ ہے علم و دین پتر ترکھانا دے پر کی پوچھنا ہے کردار دا حسینی اے میں تقریر دی چمک واسطے گل نہیں کی تھی پیغام پتہ کی یہ کردار حسینی کردار ترکھانا دا پتر اپنا ہے عمر ستان